جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیما ہوا آخ رہو آج جو موضوع ہے وہ ہے کعوہ جاتفہ تمام بیماریوں کے لئے ہمارے جو کعوے ہیں وہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو غریب غورہ با لوگ ہیں یا جو کوئی بھی انسان ہیں تو اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے اور تھوڑی تھوڑی چیزوں کی وجہ سے اللہ اسے شفاہ اتا کر دیں تو انشاءاللہ اس سے شفاہ ہوگی دعائی کے بغیر بھی ہوگی تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس کی زبان موٹی ہوگی اور اوپر سفیدی تہہ جمعی ہوگی کشاب سفید ہوگا اور زیادہ اتا ہوگا تو اس میں اسابی تحریک ہوگی اب تحریک کیا چیز ہے تحریک ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو اوزب جس کی وجہ سے جسم میں بیماری اور اس اوزب کا نام جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ اساب کی وجہ سے ہے یا کس چیز کی وجہ سے ہے تو اگر اساب کی وجہ سے ہے تو اس کو اسابی اور اگر تضابیت کی وجہ سے ہے تو اس کو ازلاتی اور اگر گرمی کی وجہ سے ہے اس کو یہ ہماری حکمت کے نام ہے قانون مفرد ازام اس کو بولا جاتا ہے ہم دیکھیں گے کہ جس اوزب میں بیماری پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے اگر وہ دو ہزار بیماری بھی منسلی کو ہوگی جسم تو اللہ تعالی شفاہ عطا کر دیں یہ قانون مفرد ازام وہ طب ہے اور جس کے ایک عزب کو ٹھیک کرنے سے تمام باڑی کے مسائل ٹھیک ہو جائے اب جو اسابی ہے وہ پانی والی ہے اب ازلاتی پہ آ جاتے ہیں ازلاتی وہ جو تضابیت کی وجہ سے ہے اور تضابیت میدے کے مسائل کے وجہ سے اور اس زبان کی محچان اس طرح ہوگی تو اس کی زبان مریض کی دیکھیں اگر وہ زبان اللمبی ہے تو یہ بندہ بنیادی طور پر ازلاتی ہوگا یہ خوشکی کا مریض ہوگا اس میں یا تو خوشکی سرتی ہوگی اور یا تو خوشکی گرمی ہوگی یہ دونوں خوشکی کی وجہ سے مسائلہ ہوگی اب ہم اس کو ازلاتے کہیں گے یہ کلب کی وجہ سے اور یہ ازلات کی وجہ سے تحریک ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک کعبہ بنایا ہے وہ جو ہم دیتے ہیں مریضوں وہ آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے غدی گرمی جب گرمی والی کس طرح پہچان ہوگا یہ غدی تحریک ہے تو اس کے پہچان یہ ہے کہ مریض کی زبان دیکھیں مریض کو بولیں کہ وہ زبان مار نکالیں اگر زبان کے اوپر اس کے دانت کے نشان ہوں تو وہ بنیادی طور پر بندہ غدی ہوگا اس میں جتنے مسائل ہوگے وہ غدت کی وجہ سے ہوگا اب کچھ حضرات حکمہ کی دوائی کی وجہ سے یا تو پیچھے کی طرف لوڑ جاتے یا وہ آگے کی طرف جاتے ہمارا مقصد تو یہ ہے جو عزب دوسرے عزب کا تعلق ٹوٹا ہے اس کو جوڑ دیں تو یہ ہمارا قانون مفرد ازا کا طریقہ کار ہے تو اس کے لئے ہم کوا جات جو دیتی ہیں وہ آپ نوٹ فرمال لیں وہ یہ اسابی تحریک کے لئے بائی بادی کے مریض کے لئے بال چڑھ لونگ اور دار چینی یہ اور زیرہ سفید اور پدینہ یہ جتنی چیزیں بتا رہے ہیں تمام نسخجات کی یہ برابر وزنوں ہیں اب تضابی مریضوں کے لئے جن میں تضابیت کی وجہ سے بیماریاں ہیں وہ اجوین پدینہ اور تیز پت یہ جو چاولوں میں ڈالتے ہیں اس کو کڑائی پتہ بھی بہت اور ان کا سفو بنا لیں اور چائے کی طرح تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں اور وہ جو ہے اس کعوے کو اس طرح بنائیں کہ وہ چیزیں ڈالتا جس مریض کو وہ کعوہ دینا ہے تو اس کو بولیں کہ یار اب اس طرح کریں پیس کو پانی ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا آدھی چمچی تیس سپون وہ سفو ڈال لیں اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ لیں اور جو اس کی باپ ہے وہ باہر نہ خارج ہو تو یہ جب بنے تو اس کعوے کو استعمال کریں اور ہمارا مقصد ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو سکتے تو یہ سردیوں کے لیے گرمیوں کے لیے اور موسم بہار کے لیے یہ ہم نے کعوہ جات جو ہم استعمال کرواتے ہیں وہ آپ کو بتا دیئے تو انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ کعوش آپ کو بسند آئیے ہوگئی اور ناظرین یہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی پیسے مل جائے نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء صالحین کا علم جو ہم تک ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے پہنچا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم لوگوں تک پہنچایا جا سکتے تو آج کل چھوٹی چھوٹی بیماریاں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں ڈاکٹر آزاد تو یہ جو مریض پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لئے قدرتی اجزاء سے جو علاج ہے وہ ہم نے آپ بتا دیا ہے اور اس ویڈیو کو دوسر تک شیئر کریں تا کہ انسانیت کی خدمت ہو سکے اور اللہ آپ کو جزا آتا کرے اور ہمیں بھی